کیا مریم نواز خاتون نہیں؟ آج سے چند برس قبل اسلام آباد ائرپورٹ پر ایک حیران کنواقیہ پیش آیا برطانیہ جانے والی ایک فیملی نے امیگریشن کی فیمل سٹاف سے بدتمیزی کی بدتمیزی کرنے اور بھگتنے والی دونوں خواتین تھیں بعد بڑھتے بڑھتے گالی گلوچ اور ہاتھا پائی تک چلی گئی پہلا تھپڑ مسافر خاتون نے مارا جواب میں امیگریشن کی خاتون نے بھی تھپڑ جڑ دیا یہ دیکھ کر مسافر فیملی کے مردوں نے خاتون امیگریشن افسر پر حملہ کر دیا ائرپورٹ کا سٹاف آگے بڑھا اور اپنی کلیک پر حملہ آوروں کو پھینٹا لگا دیا معاملہ ذرا تھنڈا ہوا تو دونوں طرف سے یہ اتراز کیا جا رہا تھا ہماری خاتون پر ہاتھ اٹھایا گیا مسافروں کا کہنا تھا اس چڑیل نے ہماری خالہ کو تھپڑ مارا جبکہ امیگریشن آفسرز اور اے ایس ایف کا کہنا تھا مسافروں نے ہماری فیمل سٹاف پر تشدد کیا یہ دونوں درست کہہ رہے تھے ایشو صرف اتنا تھا دونوں کا خاتون کا زاویہ نظر مختلف تھا مسافر فیملی صرف اپنی خالہ کو خاتون سمجھ رہی تھی اور وہ صرف اس کے لیے زنانہ حقوق حاصل کرنا چاہتی تھی جبکہ دوسری طرف ائرپورٹ کا سٹاف صرف اپنی کلیک کو فیمل مان رہا تھا اور وہ مسافر خاتون کو خاتون کا سٹیٹس دینے کے لیے تیار نہیں تھا چنانچہ زاویہ نظر کے اس فرق نے چند لمحوں میں ائرپورٹ کو میدان جنگ بنا دیا یہ واقعہ محض ایک واقعہ نہیں بلکہ ہم روز پورے ملک میں ایسے ایشوز فیز کرتے ہیں اور اس کی وجہ صرف ہمارا زاویہ نظر ہے ہم صرف اپنی بہن ماں بیوی اور بیٹی کو خاتون سمجھتے ہیں دنیا میں صرف ہمارے بزرگ بزرگ ہیں صرف ہمارے بچے بچے ہیں اور صرف ہماری چادر چادر اور چار دیواری چار دیواری ہے جبکہ دوسروں کی دیواریں دیواریں چادر چادر بزرگ بزرگ اور عورتیں عورتیں نہیں ہیں اور یہ رویہ ملک کو دیمک کی طرح چاٹ رہا ہے یہ سلسلہ اگر یہاں تک رک جاتا تو بھی شاید گزارا ہو جاتا لیکن یہ ایشو گمبیر سے گمبیر ہوتا چلا جا رہا ہے ہماری نظر میں اب عدالت بھی صرف وہ درست ہے جو ہمارے حق میں فیصلہ دے پولیس بھی صرف وہ اچھی ہے جو ہمارے مخالف کا سر اتار دے جمہوریت بھی صرف وہ اصلی ہے جس کے ذریعے میں اقتدار میں آ جاؤ آئین بھی صرف وہ ٹھیک ہے جو میری کرسی کی حفاظت کرے مذہب بھی صرف وہ سچا ہے جسے میں سچا مان رہا ہوں اور فرقہ بھی صرف وہی درست ہے جس کا میں پیروکار ہوں لہٰذا پھر اس ملک میں لڑائی کیسے رکے گی امن اور سکون کیسے ہوگا آپ محترمہ شیری مزاری کے معاملے ہی کو لے لیں یہ معاملہ کیا تھا شیری مزاری کے خاندان کے قبضے میں چالیس ہزار کنال زمین ہے زمین کا ریکارڈ انیس سو بہتر میں غائب کر دیا گیا تھا اور یہ کیس پانچ دہائیوں سے مختلف عدالتوں میں چل رہا تھا انٹی کرپشن پنجاب کے ثابت ڈی جی رائے منظور نے پچاس سال پرانا ریکارڈ کھود کر نکال لیا پنجاب میں اسمان بزدار کی حکومت تھی اس دور میں شیری مزاری اور ان کے خاندان کے خلاف ایف آئی آر درج ہو گئی نئی حکومت آئی تو پہلا کمال یہ ہوا پچاس سال پرانا ریکارڈ نکالنے والے رائے منظور کو عہدے سے ہٹا دیا گیا لیکن محکمہ اس کے باوجود مزاری فیملی کو سمن بھیجواتا رہا مگر شیری مزاری اور ان کے خاندان نے پیش ہونے سے انکار کر دیا یہاں تک کہ انٹی کرپشن نے اکیس مئی کو پولیس کی مدد سے شیری مزاری کو گرفتار کر لیا پورے ملک نے ویڈیو میں دیکھا شیری مزاری کو خاتون پولیس اہلکار گرفتار کر رہی ہیں اور شیری مزاری انہیں گالیاں دے رہی ہیں میں قطعی طور پر یہ نہیں کہہ سکتا باسٹرڈ اب گالی بھی ہے یا نہیں لیکن شیری مزاری صاحبہ اس وقت یہ فرما رہی تھی بہرحال گرفتاری کے بعد ملک میں کوہرام برپا ہو گیا اور وزیر اعلی حمزہ شہباز نے بھی خاتون کے ساتھ ناروا سلوک کا نوٹس لے لیا اسلام آباد ہائی کوٹ نے بھی پولیس اور انٹی کرپشن کو طلب کر لیا اور سوشل میڈیا پر بھی ٹرینڈ بننے لگے ہم سرے دست یہ مان لیتے ہیں شیری مزاری صاحبہ کے ساتھ زیادتی ہوئی ملک میں کسی ہائی پروفائل خاتون کے ساتھ یہ سلوک نہیں ہونا چاہیے تھا لیکن سوال یہ ہے آج سے تقریباً چار سال قبل جب مریم نواز اور نواز شریف کو لاہور ائرپورٹ سے گرفتار کیا گیا تھا کیا وہ درست تھا اور کیا مریم نواز خاتون نہیں ہیں شیری مزاری صاحبہ کو تو تمام زنانہ حقوق مل گئے لیکن مریم نواز عدالت اور جیل دونوں جگہوں پر قانونی زنانہ حقوق سے محروم رہیں مرد اہلکار ان کے سل کی نگرانی کرتے تھے اور ان کے کمرے میں کیمرے بھی لگے ہوئے تھے دوسرا میاں نواز شریف اور مریم نواز کو لاہور سے گرفتار کیا گیا تھا اور پنجاب نون لی کا گڑھ ہے اگر یہ دونوں اس وقت گرفتاری نہ دیتے اور شیری مزاری کی طرح مضاہمت کرتے تو کیا انہیں گرفتار کیا جا سکتا تھا اور تیسرا کیا کسی عدالت نے مریم نواز کی مس ہینڈلنگ کا نوٹس لیا اگر نہیں لیا تو کیوں نہیں لیا کیا یہ خاتون نہیں ہیں آپ کو گیارہ اگست دو ہزار بیس کا دن بھی یاد ہوگا اس دن نیاب لاہور نے مریم نواز کو طلب کیا تھا اور نون لی کے کارکنوں نے نیاب لاہور کا محاصرہ کر لیا تھا مجھ سمیت پورے میڈیا نے نون لی کی مضمت کی تھی ہم سب کا کہنا تھا اداروں کا احترام ہونا چاہیے ریاست مدینہ میں اگر حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ سے کرتے کا حساب مانگا جا سکتا ہے تو شریف فیملی کو کیوں طلب نہیں کیا جا سکتا لیکن آج جب شیری مزاری نے گرفتاری پر مضاہمت کی تو کسی طرف سے اداروں کے احترام کی آواز نہیں اٹھی آج کسی نے نہیں کہا قانون کی نظر میں سب کو برابر ہونا چاہیے اور آج کسی کو بھی ریاست مدینہ یاد نہیں آئی کیوں؟ سپریم کورٹ آف پاکستان نے انیس مئی دو ہزار بائیس کو ایک تاریخی حکم جاری کیا اس تاریخی حکم سے قبل چیف جسٹس آف پاکستان نے اپنے ایک کلیگ جج کے خط کی روشنی میں سوو موٹو نوٹس لیا اگلے دن اٹورنی جنرل کو طلب کیا اور مختصر سماد کے بعد حکم جاری کر دیا ہائی پروفائل کیسز کی تفتیش اور قانونی ٹیم تبدیل نہیں کی جائے گی نیب اور ایف آئی اے کو وزیر آزم شہباز شریف اور وزیر آلہ حمزہ شہباز کے مقدمات اور تفتیش جاری رکھنے کا حکم بھی دے دیا گیا یہ فیصلہ تاریخی بھی ہے اور ٹھوس بھی بے شک حکومتیں بدلنے سے ملک میں قانون نہیں بدلنا چاہیے یہ کیا بات ہوئی پولیس فروری تک شیخ رشید کے حکم پر آپوزیشن کو ڈنڈے مارتی رہے اور یہ دو مہ بعد رانہ سنا اللہ کی ہدایت پر عمران خان کے لیے ڈنڈے تیار کرنے لگے کیوں احتجاج اگر حق ہے تو یہ حق سب کو ملنا چاہیے اور نہیں تو پھر سب کو محروم ہونا چاہیے اہدے تبدیل ہونے سے ریاست کا نظریہ کیسے بدل سکتا ہے اور حکومتیں تبدیل ہونے سے تفتیش اور پراسیکیوشن کیسے تبدیل ہو سکتی ہے لہٰذا سپریم کورٹ کا فیصلہ مقدم بھی تھا اور بروقت بھی لیکن سوال یہ ہے کیا صرف شریف فیملی کے مقدمات ہی ہائی پروفائل ہیں اور شیری مزاری کا کیس لو پروفائل ہے اور کیا انٹی کرپشن کا محکمہ ایف آئی اے اور نیاب کی طرح ریاستی ادارہ نہیں اور اگر یہ بھی ریاستی ادارہ ہے اور شیری مزاری کا کیس بھی ہائی پروفائل ہے تو پھر اس کیس کی تفتیش شروع ہوتے ہی ڈی جی انٹی کرپشن رائے منظور اور کیس کے دوسرے تفتیش کاروں کو کیوں بدل دیا گیا کیا یہ ٹرانسفر درست تھی اور اگر رائے منظور شیری مزاری کیس پر ہاتھ نہ ڈالتا یہ پچاس سال پرانا ریکارڈ نہ نکالتا تو کیا پھر بھی اس کا ٹرانسفر ہو جاتا یہ افسر اس عہدے پر صرف پچتر دن قائم رہا جبکہ عہدے کی مدد تین سال ہے کیا کسی نے وزیر آلہ پنجاب کو بلا کر اس تبادلے کی وجوہات پوچھیں اور کیا اس کا مطلب یہ نہ لیا جائے ہمارے ملک میں خواتین کی طرح ہائے پروفائل کیس بھی اپنے اپنے ہوتے ہیں بلکل نیوٹرل کی طرح آپ اگر حکومت میں ہیں تو نیوٹرل جانور ہوتے ہیں اور آپ اگر حکومت سے نکل گئے تو پھر نیوٹرل کو نیوٹرل رہنا چاہیے لہٰذا آپ اب نیوٹرل ہی رہیں یعنی جانور بن جائیں کیا یہ کمال نہیں ہمیں آج یہ ماننا ہوگا یہ ملک تقسیم در تقسیم کا شکار ہے اور ہر تقسیم خود کو مکمل اور درست سمجھ رہی ہے پی ٹی آئی کی نظر میں مریم نواز خاتون نہیں ہیں اور نون لیگ شیری مزاری کو عورت ماننے کے لیے تیار نہیں نون لیگ دو ماہ پہلے تک اسٹیبلشمنٹ سے نیوٹرل ہونے کا مطالبہ کر رہی تھی اور آج یہ پیٹرل کی قیمت بڑھانے کا فیصلہ بھی نیشنل سیکیورٹی کمیٹی میں کرنا چاہتی ہے ہائی پروفائل کیسز بھی صرف وہ ہیں جن پر شریف فیملی کا ٹھپا لگا ہو احتجاج کا حق بھی صرف اس وقت حق ہے جب ہم آپوزیشن میں ہیں ہم اگر حکومت میں آگئے تو پھر ملک میں کوئی شخص احتجاج نہیں کر سکتا جمہوریت بھی صرف اس وقت تک جمہوریت ہے جب تک میں کرسی پر ہوں آئین بھی صرف اس وقت تک آئین ہوگا جب تک یہ میرے عہدے اور انا کی حفاظت کرتا رہے گا اور عدالتیں بھی صرف اس وقت تک عدالتیں رہیں گی جب تک یہ میرے لئے کھلتی رہیں گی یہ اگر ایک بار کسی اور کے لئے کھل گئی تو پھر جج جج اور عدالتیں عدالتیں نہیں ہیں لہٰذا آپ پھر دل پر ہاتھ رکھ کر بتائیے یہ ملک اس طرح چل سکے گا کیا ہم ان حالات میں آگے بڑھ سکیں گے